موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعه بیحسان إلى یوم الدین اما بعد محترم بھائیوں اور بہنوں درس حدیث کا یہ جو سلسلہ ہے مشکات المصابی حدیث کی مشہور کتاب سے آپ کے سامنے احادیث پیش کی جا رہی ہیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہم اپنی بندگی عبادت اپنے معاملات طرز زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں بنا سکے سوار سکے اس لیے کہ وہی عمل بارگاہ الہی میں قبول ہوگا جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوگا اور اگر کوئی عمل ہم ایسا کریں جو سنت کے مطابق نہ ہو تو کرنے والے کی نیت چاہے کیسی ہی کیوں نہ ہو اللہ کی بارگاہ میں وہ عمل مقبول نہیں ہو سکتا کہا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اگرامی ہے کوئی ایسا عمل کرو گے جس کا ہم نے حکم نہیں دیا تو وہ کام مسترد ہو جائے گا رجک کر دیا جائے گا اس کا کوئی سواب اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں ہوگا لہٰذا ہم اپنے معاملات اپنے عامال اخلاقیات ساری چیزیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں بنانے سمارنے کی کوشش کریں اس سے پہلے زکاة کے سلسلے میں مختلف باتیں بتائی جا چکی ہیں کہ زکاة اسلام میں فرض ہے رکن اسلام ہے اس کی آدائیگی ہر مسلمان پر جو وہ نساب کی حد کو پہنچ جائے فرض ہے اس میں کوئی معافی نہیں ہے کہ آپ پر زکاة فرض ہو لیکن آپ زکاة ادا نہ کریں نہیں جس پر بھی زکاة فرض ہوگی اس کو ادا کرنا ہوگا اور زکاة جو فرض ہونے کے باوجود ادا نہ کرے سخت ترین عذاب میں اس کو مقتلع کیا جائے گا قیامت کے دن جس کا تذکرہ اس سے پہلے بہت تفصیل کے ساتھ کیا جا چکا ہے اب اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں زکاة کے جو سورہ توبہ میں آٹھ مساریب بتائے گئے یعنی خرچ کرنا بھی وہ اصول اور قانون کے مطابق ہے اور وہ جہاں جہاں بتائے گئے وہیں پر اس کو خرچ کریں گے اگر فیملی میں کوئی غریب اور مسکین یا محتاج ہے بھائی بہن رشتہ دار وغیرہ جن کی کفالت آپ کے ذمہ فرض نہیں ہیں جیسے آپ کی بیوی ہے آپ کے بچے ہیں ظاہر ہے آپ زکاة تو نہیں خرچ کریں گے ان پر کیونکہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے لیکن جن لوگوں کی پرورش آپ کی ذمہ داری نہیں ہے آپ کے کزنس ہیں آپ کے چچے رے تائرے بھائی وغیرہ وغیرہ لیکن غریب ہیں تو ان کو اگر زکاة کی رقم دیں گے تو دگنا ثواب ہوگا جبل ایک تو زکاة کی ادائیگی کا ثواب جو ہے وہ تو ہے دوسرا سلے رحمی کا رشتہ داروں کے حقوق کو آپ نے پہچانا اس کو آپ نے ان کو ادا کیا تو اس طرح سے دگنے ثواب کے آپ مستحق ہوئے مگر شرط یہی ہے کہ وہ مسکین یا محتاج ہوں زکاة کی رقم لیکجری کے لیے یعنی پرتائیش زندگی آسائش سے بھری ہوئی زندگی کے لیے نہیں ہیں بنیادی ضرورتوں کی پوری کرنے کے لیے ہے اب ایک صاحب زکاة اس لیے لے رہے ہیں کہ ان کا گھر عام اسٹینڈرٹ کا ہے اب وہ چاہتے ہیں کہ اس کا اسٹینڈرٹ بہت اونچا ہو عالی شان مکان ہو اس میں اندہ فرنیچر لائیں اس کے لیے زکاة کی رقم نہیں ہے اسی طرح سے کوئی صاحب اس لیے زکاة خرچ کرتے ہیں کہ ان کی گاڑی عام سی گاڑی ہے اب وہ چاہتے ہیں کہ اپنی کار بدلیں بہترین گاڑی لیں اس کے لیے زکاة نہیں ہے اگر آپ کی خواہش ہے کہ آپ اچھی گاڑی میں پھریں گھومیں تو آپ کمائیے آپ خریدیئے اپنے پیسوں سے وہ گاڑی زکاة کی رقم خرچ کیجئے اس کے اوپر یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ زکاة کے مسارف میں بعض لوگ بھیجا تصرف کرتے ہیں اور وہ خیانت کی حد تک کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑی پکڑ ہونے والی ہے اور جو تنظیمیں زکاة جمع کرنے کا کام کرتی ہیں انہیں بھی چاہیے کہ زکاة کی رقم امانت ہے امانتداری کا خیال رکھیں اس سلسلے میں ایک مشہور واقعہ بھی سن لیے حمز کا جو علاقہ ہے وہاں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور حکومت میں حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھے اس علاقے کے گورنر تھے اس علاقے کے وہاں سے کچھ لوگ آئے اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا تریخہ یہ تھا کہ آنے والوں سے مختلف معلومات لیا کرتے تھے تاکہ معلوم کریں کہ وہاں کا نظم کیسے چل رہا ہے دینی معاملات میں اخلافیات میں کوئی گڑور تو نہیں ہے کوئی کمی بیشی تو نہیں ہو رہی ہے جانکاری کے لیے ہمیشہ کبھی گشت کر رہے ہیں کبھی باسپورس کر رہے ہیں آنے والوں سے پوچھ رہے ہیں مختلف معلومات لیا کرتے تھے یہ میکشور کرنے کے لیے کہ میری حکومت میں کوئی حدود اللہ کی خلاف فرضی تو نہیں ہو رہی ہے شریعت کی پامالی تو کہیں نہیں ہو رہی ہے امانت میں خیانت تو نہیں ہو رہی ہے اس کے لیے اس وقت سے انہوں نے کہا کہ تمہارے علاقے میں اگر ضرورت مند اور غریب لوگ ہیں تو ان کے نام لکھ کر مجھے دے دو تاکہ مرکزی بیت المال سے جو مدینہ منورہ میں ہیں اس سے کچھ ان کی مدد کی جا سکے یعنی مدد کرنے کے لیے اپنے علاقے کے غریب اور ضرورت مندوں کی مجھے فہرز دے دو تم لوگ وہاں سے ادھر آئے ہو تو جاتے ہوئے یہ لے جاؤ تاکہ اس علاقے کے غریبوں کو دو معلوم ہے اس فہرز میں کس کا نام تھا جو انہوں نے فہرز تیار کی اس میں پہلا جو نام تھا اس علاقے کے گورنر حضرت سید کا تھا حضرت عمر جب وہ دیکھے چونک گئے کہا یہ کون سید کہا کہ ہمارے امیر ہیں گورنر تو حضرت عمر نے اس موقع پر کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں نے سیلکشن میں کوئی غلطی نہیں کی امانتدار بندوں کو جو اللہ کے حدود پہچانتے ہیں انہی کو میں نے مقرر کیا لوگوں نے کہا انہوں نے ایسا نظم قائم کیا ہے ہمارے علاقے میں کہ علاقے کے لوگ یعنی عام ریایہ امیر بن گئی اگر کوئی غریب ہے تو ہمارا گورنر ہے کسی کی مدد کی ضرورت ہے تو ہم سفارش کرتے ہیں کہ گورنر صاحب کی مدد کی جائے کیونکہ انہوں نے ایسا نظام بنایا ہے کہ ہم سب خوشحال ہیں اور وہ خود اس سے کچھ فائدہ نہیں اٹھا یہ گواہی دی جاری ہے اس علاقے کے لوگوں کی اپنے گورنر کے حق میں جرا سوچئے کہ یہ امانتداری کیسی تھی اور یہ خیر و برکت کے خزانے جو زمین سے اگلنا شروع ہو گئے آسمان سے بارشیں برس رہی ہیں آخر کیسے ہوا یہ مختصر عرصے میں لوگ زکاة دینا چاہتے مگر لینے والا نہیں تھا یہ سیچویشن کیوں ہوتی کسی کو آدمی تلاش کرتے ہوئے غریب سمجھ کر دیتا بعد میں وہ کہتا کہ بھائی اللہ نے مجھے مستغنی بنایا ہے میں دینے کی پوزیشن میں ہوں مجھے نہیں کسی اور غریب کو تلاش کر لو گویا زکاة دینے کے لیے دھوننا پڑتا تھا یہ ہے برکت اسلامی نظام کو نافذ کرنے کی زکاة کے سلسلے میں اور پراپر اگر اس کا طریقہ کار ہو تو یہ برکت ہو سکتی ہے ورنہ دیکھا گیا مساریف زکاة میں بہت خیانت ہوتی جبکہ حدیث کے مطابق غلول غل یعنی معمولی سی چیز کو بھی اگر کوئی آدمی دھوکے کے ذریعے سے چھپا لے زکاة وغیرہ کی معمولی سی رقم بے احتیاطی کرے جیسے مال غنیمت وغیرہ کے اندر کوئی آدمی بے احتیاطی کرتا ہے معمولی سی چیز کی تو بہت بڑا گناہ ہے ایسے ہی زکاة کی امانت اس میں معمولی خیانت بھی قابل قبول نہیں ہے اسی لیے جو لوگ اس میں کام کرتے ہیں امانت داری کا پورا خیال رکھنا چاہیے یہ نہیں ہے کہ آپ زکاة جمع کر کے جیسے چاہے خرچ کریں پہنسے دینی مداریز دینی اداروں کو دیکھا گیا کہ زکاة کی رقم کا بے تہاشہ استعمال ہو رہا ہے اور بڑے ناجائز انداز سے استعمال ہو رہا ہے مختلف تعویلات کر کے مختلف حیلہ بہانے کر کے یہ تو اللہ کی طرف سے دی گئی ایک امانت ایک ذمہ داری ہے اگر آپ پوری صحیح انجام دیں گے تو اس کا سواب ہی سواب ہے ورنہ دونوں جگہ اس کی گرفت اللہ تعالیٰ سے پوچھا جانے والا ہے اس بارے میں تو خیانت یہ قابل قبول نہیں ہے اب زکاة کا نساب اور تفاصیل کیا ہیں کب کتنی چیزوں پر کیسے زکاة ادا کی جائے اس پروگرام میں ہم اس کی تفصیلات تو اس وقت بتا نہیں سکتے جزوی طور پر موٹی موٹی چند باتیں ہم بتا دیتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ زکاة آپ کی جو آمدانی ہے اس پر نہیں ہے بلکہ آپ کی سیونگ پر ہے یعنی آپ کی انکم کتنی ہے یہ اہمیت نہیں رکھتا آپ کی سیونگ بچت کتنی ہے اس کی اہمیت ہے کیونکہ ایک آدمی مہانہ ایک لاکھ کما رہا ہے تو سال کے بارہ لاکھ ہو گئے اور دوسرا آدمی مثال کی طور پر دس لاکھ کما رہا ہے سال کے مگر ہو سکتا ہے کہ جو دس لاکھ کما رہا ہو اس کی بچت پانچ لاکھ کی ہے اور جو آدمی بارہ لاکھ کما رہا ہے اس کی بچت صرف تین لاکھ کی ہے فیملی بڑی ہے اخراجات زیادہ ہیں بچوں کی تعلیمی اخراجات وغیرہ وغیرہ وہ سارا نکال کر تھوڑی رقم بچ رہی ہے تو کمائی زیادہ ہونے کے باوجود وہ کم زکاة ادا کرے گا اس لیے کہ بچت کم ہے اس کے پاس اور دوسرا آدمی اگرچہ کہ دو لاکھ اس کی تنخواہ کم ہے سالانہ مگر اخراجات بھی کم ہیں اس کے فیملی چھوٹی ہے بچے یا بڑے ہو گئے ان کی تعلیم وغیرہ کا کوئی خرچ نہیں ہے مثال کی طور پر تو اس کی بچت زیادہ ہو رہی ہے تو اب وہ بچت کے حساب سے اپنی زکاة ادا کرے گا تو سال گزرنے کے بعد ایک سال اس کے بعد جو بھی رقم ہوگی اس میں دھائی فیسر ٹو اینڈ ہاف پرسنٹ کے حساب سے ادا کرے گا ایک لاکھ آپ کے پاس بچت ہے تو ڈھائی ہزار روپیے اس کی زکاة بنتی ہے اسی حساب سے آپ اپنی دولت کو کالکولیٹ کر سکتے ہیں سونا اور چاندی گولڈ اور سلور جو آپ کے پاس ہے اس میں آپ کو زکاة دینی پڑے گی اگر سونا ساڑھے ساتھ تولے ہے مثلا یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ سیونٹی گرام سے زیادہ ہو تو آپ کے لئے زکاة فرض ہو گئی اور آپ کو ادا کرنا ہی کرنا ہے اسی طرح سے چاندی کا مسئلہ ہے باون تولے تو پھر اس پر آپ کے لئے زکاة دینی ضروری ہو گئی اور وہ زکاة کیسے دیں گے آپ مثلا آپ کے پاس گولڈ ہے تو زکاة کیسے ادا کریں گے مارکت قیمت معلوم کریں گے جب زکاة آپ کو دینی ہے تو جو بھی مارکت ویلیویشن ہوگی اس وقت زکاة کا جو بھی وہ سونے یا چاندی کا جو بھی بھاؤ ہوگا اس کے مطابق آپ جتنا زیور ہے اس کی ادا کریں گے زکاة زیورات کے اندر چھوٹ یا استثناء اگزیمشن صرف ان لوگوں کے لئے ہے جو نارملی ریگولر عورتیں جو زیور پہنا کرتی ہیں رکھا کرتی نہیں ہیں یہ سن لیجئے سیونگ کے طور پر رکھ رہی ہیں یا صرف لاکر پر رکھ رہی ہیں اور سال میں ہو سکتا کبھی پہننے کی ضرورت بھی نہ پڑے اللہ ہے کہ کوئی بہت بڑی تقریب ہو اس موقع پر کوری دیر کے لئے پہننے اور پھر لے جا کر اس کو رکھ دیں ایسا زیور میں وہ زیور جو عموماً خواتین پہنے رہتی ہیں جو بہت معمولی خسم کا سیٹ ہوتا ہے ایرنگ ہو گئے یا چھوٹی سی کوئی لاکیٹ ہو گئی یا ایک آدنگوٹھی ہو گئی جو عام طور پر گھرے لو زندگی میں عورتیں پہنا کرتی ہیں یہ وہ زیور ہے جو زکاة سے اس کو مستثنہ کیا گیا بہت سارے علماء اور بہت سارے عائماء کی یہی رائے ہیں مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ احتیاط کا تخاظہ پھر بھی یہ ہے کہ آپ چاہے زیور پہنے یا نہ پہنے جتنا بھی سونا ہے اس کا حساب کر کے زکاة دے دیجئے یہ سب سے بہتر شکل اس لیے بہتر شکل ہے دی ہوئی دولت تو اللہ کی ہے اگر اللہ تعالیٰ ہی کے راستے میں تھوڑی سی آپ خرض کر رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہوا کون سی اس کے اندر بہت بڑی قیامت آنے والی ہے مسئبت آنے والی ہے کہ اتنی بحث اس کے اندر کر رہے ہیں آپ کہ ایک تولے پر دوں دو تولے پر دوں آدھے تولے پر دوں اتنی زیادہ حساب کتاب میں لگ گئے اگر فی سبیل اللہ صدقہ اور خیرات کچھ زیادہ نکل گیا تو کچھ زیادہ ہی سواب ہوگا آپ کو اور احتیاط بھی اسی میں ہے کہ رزق لینے کے بجائے جتنا بھی ہے آپ کے پاس وہ اس کو ادا کریں جو اس میں زیادہ بہتر شکل ہوگی تاکہ اللہ کے راستے میں شکرانے کی ایک قیفیت بن سکے اسی طرح سے جانور وغیرہ ہیں جو عام طور پر تجارت اور کاروبار کے لیے رکھے جاتے ہیں اس کے لیے بھی زکاة اس کا اپنا ایک شعبہ ہے اسی حساب سے اس میں تقسیم کی جائے گی یا اسی طرح سے جو بہت نازک مسئلہ ہوتا ہے جس پر لوگ زکاة نہیں دیتے یا غور نہیں کرتے وہ ہے انویسٹمنٹ آپ نے کسی کوئی بھی کارخانہ ہے کسی بھی چیز کے اندر تجارتی مقصد سے کچھ انویسٹ کیا ہوا ہے سرمایہ کاری کیو بھی ہے اس کے لیے بھی زکاة دینا ہے اس کا اپنا ایک طریقہ ہے کہ سال کے بعد آپ کے جو شیر ہیں ان کی ویلیویشن کر کے آپ اس حساب سے 2.5% ادا کریں گے اور عام طور پر یہاں کمزور پہلو ہے زکاة اس کی لوگ بہت کم دیتے ہیں اللہ ماشاءاللہ عام طور پر نہیں دیتے ہیں ایسی لوگ حالانکہ وہ بہت زیادہ ان کے اس میں شیر ہوتے ہیں لیکن عموماً زکاة اس کی لوگ دینے والے کم ہیں اسی طرح ایک دوسرا جو ویک پوائنٹ ہے کہ کسی کی پراپٹیز ہیں کئی گھر ہیں اور وہ گھر بزنس مقصد کے لیے ہیں جیسے کہ لوگ خریدتے ہیں جب مارکٹ کا ریٹ اچھا ہو تو اس کو وہی کاروبار ان کے ہیں اور بہت اچھی خاصی آمدہ نہیں ہوتی ہے زکاة اس پر بھی دینی پڑے گی جو کہ عام طور پر لوگ نہیں دیتے اسی طرح کچھ لوگ بطور انویسٹمنٹ کے اپنی پراپٹی بنائے ہوئے ہیں اور ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ پیسے جو میرے پاس محفوظ ہیں زیادہ محفوظ ہونے کے لیے میں گھر خریدتا ہوں یہ نیت اور جب مارکٹ میں قیمتیں اچھی ہوں گی تو بیش دوں گا میں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کاروباری مقصد سے وہ انویسٹ کیے ہوئے ہیں تو اس پر بھی زکاة دینی پڑے گی بلکہ یہ تو کیش سے زیادہ آپ کے پاس ویلی بل ہے کیونکہ گھر کی قیمت بڑھ رہی ہے اور مقصد بھی آپ کا بیچنا ہے اس لیے اس میں جو آپ کی وہی مارکٹ کے ویلیو کے حساب سے آپ کو اس کی زکاة دینی پڑے گی ہاں رہائشی جو گھر ہے جس میں آپ رہنا چاہتے ہیں رہنے کے مقصد کے لیے بنایا گیا اس سے کوئی آمدانی نہیں ہے اس کو خروخت کرنے کا بھی آپ کا مقصد نہیں ہے تب اس پر کوئی زکاة نہیں ہے اسی طرح اپنے استعمال کی سواری ہے اس پر بھی کوئی زکاة وغیرہ آپ نہیں دیں گے تو یہ چند موٹی موٹی باتیں ہیں کس پر زکاة دی جائے گی باقی اس کی جو تفصیلات ہیں اپنے اپنے علاقے کے معتبر علماء سے آپ اس کی تفصیلات پوچھ لیجئے کیونکہ پروگرام میں بہت زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ تفصیل کے ساتھ ہم ہر چیز نہیں بیان کر سکتے اتنا وقت نہیں ہوتا اس لیے ہماری ایڈوائز ہوگی کہ آپ اپنے اپنے علاقے کے جو بھی ذمہ دار ہیں ان سے پوچھئے تاکہ آپ بھی اگر زکاة آپ کے اوپر بھی فرض ہے تو آپ بروقت اس کو ادا کیجئے اسی طرح ایک اور مسئلہ زکاة کے بارے میں کبھی قدرتی حادثات ہو جاتے ہیں اتفاقات ہو گئے کہیں فلڈ آ گیا سیلاب اور بستیوں کی بستیاں ڈوب جاتی ہیں ایسی کوئی مسئیبت آ گئی ایڈوانس زکاة بھی دے سکتے ہیں ایڈوانس زکاة اس طرح سے کہ سمجھئے کہ آپ زکاة دیتے ہیں سال کا کوئی بھی مہینہ اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیے زکاة کا رمضان سے تعلق نہیں ہے جو ہماری کمیونٹی میں لوگ سمجھ بیٹھے رمضان ٹو رمضان زکاة دینا ہے ایسا نہیں زکاة بارہ مہینے کے بعد دی جاتی ہے اور بارہ مہینے کی گنتی ہر ایک کی الگ الگ ہو سکتی ہے میں نے کاروبار کیا مجھے نفع ہوا سمجھ لیجئے کہ رجب میں تو جب اگلے سال رجب آئے گا تو زکاة فرض ہوگی رمضان سے اس کا تعلق نہیں ہوگا بارہ مہینے جب ہوں گے زکاة فرض ہوگی البتہ یہ بات قابل عمل ہے زیادہ کہ آپ ایک حساب مقرر کرنے رمضان ٹو رمضان کئی فائدے ہیں اس میں اس لیے کہ رمضان میں آدمیوں کا میلان ہوتا ہے اٹموسفر جو ہوتا ہے نیکی کرنے کا تو اس میں زکاة دیتے ہوئے صدقہ اور خیرات کرتے ہوئے آدمی کو زیادہ فیل نہیں ہوتا خوشی سے دے دیتا ہے وہ جو زکاة آپ یا صدقہ رمضان میں دے رہے ہیں ہو سکتا رجب میں یا شابان میں وہ دیتے ہوئے آپ کو تردد ہو کیونکہ آگے پیچھے وہ ماحول نہیں ہوتا تو ماحول کا ایک اثر پڑتا ہے تو رمضان میں چونکہ نیکیاں کرنے کا شوق ہوتا ہے جذبہ ہوتا ہے اس لیے اگر اس میں آپ رمضان ٹو رمضان ایک حساب رکھ لیں تو ایک بہتر شکل ہو سکتی ہے اور اسی طرح سے ایک اور فائدہ بھی ہے کہ رمضان میں اگر کوئی نیکی کریں گے تو عام دنوں کی نیکی کے مقابلے میں ثواب میں اضافہ ہوگا جیسے کوئی آدمی رمضان میں نوافل پڑتا ہے تو دیگر مہینوں میں پڑھی جانے والی نوافل کے مقابلے میں زیادہ ثواب ملا رمضان میں کوئی ذکر و اسکار کرتا ہے تو دیگر مہینوں میں جو ذکر و اسکار کا ثواب ہے اس سے زیادہ ملا کیونکہ رمضان میں ثواب زیادہ دیا جاتا ہے تو اس اعتبار سے بھی اگر آدمی صدقہ خیرات زکاة وغیرہ کے لیے اس کو معمول بنا لے تو وہ اس کے لیے اور زیادہ آسان ہوگا اور باعث سواب بھی ہوگا ایک اور مسئلہ بھی ہے اس کے اندر کہ رمضان کے اندر اگر آپ کیونکہ ایک کوئی نہ کوئی مہینے کو آپ متعین کریں گے تاکہ آسانی کے ساتھ زکاة دے سکیں تو رمضان تو رمضان مقرر کر لیں تو یاد رکھنے میں بھی آسانی ہوتی ہے تو یہ سب اس کی حکمتیں ہیں اور اس کے فائدے ہیں اگر کوئی آدمی رمضان کو متعین کرنا چاہے تو میں کہہ رہا تھا ان اڈوانس کبھی ایسے ہوتا ہے پیش گی طور پر زکاة دینے کی ضرورت پیش آگئی قدرتی حادثہ ہو گیا اب زکاة تو آپ ادا کر چکے اب اگلی زکاة کے لیے مثلاً ابھی ایک تین مہینے باقی ہیں یا چھ مہینے باقی ہیں اب یہاں تو مسئبت ایسی آئی پڑی ہے کہ ابھی ان کو چاہیے بیچاروں کو نہ گھر ہے نہ کپڑا ہے نہ کھانے پینے کی کوئی چیز ہے کیسے مدد کریں گے اگر آپ زکاة کے علاوہ صدقہ و خیرات دیں تو یہ تو بہت اچھی چیز ہے مگر زکاة دینا چاہیں تو ان اڈوانس اندازہ کر کے آپ دے سکتے ہیں شریع طور پر جس اندازہ کر لیں جب زکاة کا جو مہینہ آئے گا تو اس کے اندر اگزیکلی جو بھی فگر ہوگا وہ آپ کریں گے ورد لیکن یہ ہے کہ آپ پہلے اگر دینا چاہیں تو وہ پہلے بھی آپ دے سکتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے پہلے دینے میں اور ایسے ہی عام طور پر زکاة وغیرہ کے سلسلے میں یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ زکاة آپ غریب تک پہنچائیں گے یہاں بھی دیکھا گیا کہ بعض اوقات لوگ غریب تک پہنچاتے نہیں ہیں زکاة یہ بھی بات درست نہیں ہے ہاں البتہ آپ غریب کو دیتے ہوئے یہ اگر میک شور کریں مثلا کسی کی تعلیمی ضرورت ہے تو آپ اس کو کتابیں لے کر دے رہے ہیں یا تعلیمی فیس ادا کر رہے ہیں تو یہ سب چیزیں جائز ہیں کیونکہ دے آپ غریب کو رہے ہیں مگر اس کو کیش دینے کے بجائے اس طرح سے دے رہے ہیں تو یہ درست ہوگا ورنہ بعض اوقات دیکھا گیا کہ کچھ غریب لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں ضرورت من ہونے کے باوجود جب نقدی دیں ان کے ہاتھ میں تو اس کو فضولیات میں لگا دیں گے ویس کر دیں گے پھر اس کے بعد دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے تو زکاة کا مقصد کیا ہوا پھر ویسے ہی بھی مانگ رہے ہیں وہ لوگوں سے نہ تعلیمی ضرورت پر پورا کیے نہ کتابیں خریدی نہ کوئی ضروریات بس ویسے ہی غریب کے غریب ہیں پھر ویسے ہی مانگ رہے ہیں لوگوں کی مدد کے منتظر ہیں کیونکہ انہیں خود اتنا شعور نہیں ہیں کہ ہمیں اگر زکاة کی رخم دی جا رہی ہے تو اس کو کیسے محفوظ رکھنا ہے اور اپنے بچوں کے لیے کیسے خرچ کرنا ہے یا کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کوئی بیمار ہو گیا پیسے تو دیئے گئے تھے لیکن وہ فضولیات میں لگا دیئے اب اس کے بعد میں مانگ رہے ہیں لوگوں سے علاج معالجے کے لیے تو ایسی تمام ضرورتوں کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی شخص انہیں نقد دینے کے بجائے آپ بے شک ان کے لیے متعین کر دیں کہ زکاة کی رقم سے دس ہزار میں اس کو دے رہا ہوں مگر کیش منی کے بجائے اگر ان چیزوں میں وہ کر دیتے ہیں آپ جائے گا تو اسی غریب کے گھر میں وہی غریب اس کا مالک بنے گا لیکن پراپر اس کا انتظام ہوگا اور ایک مصبت مقصد کے لیے استعمال ہوگا ایسے ہی کوئی اور چیز یعنی ان کو روزگار لگا کر دے دیتے ہیں آپ چھوٹی دکان لگا کر دے دیئے کوئی چھوٹے کاروبار لگا کر دے دیئے تاکہ یہ جو ہے مانگنے سے یا محتاجانہ زندگی سے اپنے آپ کو بچا سکیں تو یہ چیز بھی آپ اس سلسلے میں کر سکتے ہیں تو یہ ساری جو چیزیں ہیں اس کا جو خلاصہ ہے کہ زکاة یہ اسلامی عبادت بھی ہے اسلامی حکم ہے رکن اسلام ہے اور اس کو شریعت کی روشنی ہی میں ادا کرنا چاہیے جیسے طریقہ اس کا بتایا گیا اسی طریقے سے وہ ادا کریں ایک اور بات بھی چلتے چلتے سن لیجئے اکثر لوگ سوال یہ کرتے ہیں یہ کہ بیگم صاحبہ گھر میں بیوی ہے تو ان کے پاس بھی زیور ہے مثلا کون زکاة ادا کرے گا یہ بڑا نازک مسئلہ ہے کبھی کبھی لوگ اس میں لڑ پڑتے ہیں میاں بیوی کے درمیان لڑائی ہوتی ہے تو کون ادا کرے گا تو دیکھئے اس کا ایک قانونی جواب ہے ایک اخلاقی جواب ہے قانونی جواب جو صاحب مال ہے زکاة اسی پر فرض ہے مال اگر بیوی کا ہے زیور بیوی کا ہے تو زکاة فرض اسی کے اوپر ہوگی یہ قانونی بات ہے لیکن ایک اخلاقی چیز ہے اور اخلاقی چیز کیا ہے وہ گھر جس میں میاں بیوی مل جل کر رہتے ہیں الگ الگ حساب کتاب نہیں ہوتا میرا تیرا کیونکہ میاں بیوی جو ہیں تو ایسی صورت میں اگر ان کے پاس بیگم صاحبہ کے پاس زیورات ہیں تو شوہر خود اس کی زکاة دے رہا ہے تو یہ ایک اچھی شکل ہے اس کی ورنہ آپ دیکھئے ذرا میں دوسرے انداز سے بھی آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ اسرار کرتے ہیں کہ نہیں مال تمہارا ہے زکاة تمہیں دینی پڑے گی قانونی طور پر آپ کا جواب ٹھیک ہے مگر یہ اخلاق اور مروت کے خلاف ہے کیوں اخلاق اور مروت کے خلاف ہے گھر کا جو کام کاج بیگم صاحبہ کر رہی ہیں وہ پابند نہیں ہیں یہ کام کرنے کے جو ایکسٹرڈیوٹی وہ کر رہی ہیں آپ کے لئے اگر وہ اس کی پیمنٹ آپ سے طلب کریں تو دونوں حساب کر لیجئے کہ کس کا بل زیادہ ہوگا پھر بیوی کا یا شوہر کا کہ وہ آپ کے بچوں کی پروریش کر رہی ہے کپڑے دھو رہی ہے کھانا پکا رہی ہے اور گھر کے بہت سارے کام کاج وہ کر رہی ہے جن میں سے بعض چیزیں اس کی ذمہ داریوں میں نہیں ہیں ایک جذبے کے تحت کہ شوہر کی حمدردی اور شوہر کا ہاتھ بٹانے کے لئے وہ یہ کر رہی ہے اگر وہ آپ کے لئے اتنا کر رہی ہے تو آپ زکاة کے مہینے میں آ کر بوجھ اس کے اوپر ڈالتے ہیں لائے گی کہاں سے وہ کیسے ادا کرے گی اگر کوئی جاب کر رہی ہے اس کی تنخواہ اس کی آمدہ نہیں ہے پھر تو ہو سکتا ہے لیکن ہر عورت ایسے تو کر نہیں سکتی نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ بہت ساری خواتین دیتی نہیں ہیں اور شوہر یہ سمجھتا ہے کہ اب ذمہ داری میری تو ہے نہیں میں کیوں ادا کروں گا زکاة تو اسے دوسرے انداز سے بھی سوچنا چاہیے اخلاقی پہلو ہمدردی کے پہلو انسانی مروت کے پہلو یہ ساری چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے فیصلہ کرنے کی ضرورت ہوگی اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ